ٹوین ٹاور کا گرنا ایک اتحاسی گھٹنا ہے دیش میں آج تک کرپشن کے خلاف ایسا ایکشن کبھی دیکھنے کو ملا نہیں یہ صرف ایک عمارت کا گرنا بس نہیں ہے یہ کرپٹ سسٹم اور طاقتور بلڈر لابی پر قانون کا پرہار ہے کرپشن کی گرے بعد تک قانون کے ہاتھ پہنچنے میں دس سال سے بھی زیادہ کا وقت لگا لیکن اب جا کر ایسا ایکشن ہوا ہے جس کی گونچ کئی سال تک سنائے دے گی نوائیڈا میں کرپشن کی بنیاد پر ایک بلڈنگ کیسے کھڑی ہوئی اور کیسے اس کا ذرہ ذرہ مٹی میں مل گیا پوری کہانی اس ریپورٹ کے ذریعے صرف نو سیکنڈ میں تیرہ سال پرانے کرپشن کا گناہ مٹی میں مل گیا کرپشن کے جس ٹاور کو کھڑا کرنے میں دس سال سے زیادہ لگے وہ دس سیکنڈ میں گیر گئے آسمان کی اچائی سے لی گئی ان تصویروں کو دھیان سے دیکھئے دوستی کرن کا ایسا اینگل آپ نے کہیں اور نہیں دیکھا ہوگا یہ تصویریں کرپٹ سسٹم کو لنبے وقت تک یاد رہیں گی یہ تصویریں بلڈر لوبی کے ساتھ مل کر کرپشن کی عمارت کھڑی کرنے والوں کو بار بار ڈرائیں گی احساس دلائیں گی کہ اگر انہوں نے بھرشت سسٹم کے تم پر پھر سے کوئی بلڈنگ کھڑی کی تو اس کا بھی ایسا ہی حشر ہوگا ٹی وی نائن بھارت ورش کے کیمرے میں ریکارڈ ایک اور ایکسکلوزیب تصویر کو بھی دیکھ لیجی کرپٹ افسروں کے ساتھ مل کر بلڈر نے آسمان چھوٹی جو بلڈنگ کھڑی کی تھی اس کا کیا حال ہوا سلو موشن کی تصویروں میں دیکھ لیجی سلو موشن میں سو میٹر اوچھے ٹوین ٹاور کے ایک ایک فلور کو بکھڑتے ہوئے دیکھئے ایک ایک بلڈر کیسے ٹوٹا اسے دیکھئے کیسے پتیس منزل کی عمارت دھول کا کبار بنی اسے بھی دیکھئے نویٹا کے گگن چمبی ٹوین ٹاور میں وسبوٹ ہوا تو صرف ناجائز بلڈنگ نہیں ٹھائی ان میں گھر بک کرانے والوں کی آنکھوں میں برسوں سے پلتے سپنے بھی دھست ہو گئے جن لوگوں نے اپنے گھر کا سالوں سال سپنا دیکھا وہ کرپٹ سسٹم کی وجہ سے مٹی میں مل گیا ٹوین ٹاور کے کرپشن کی کہانی کے شروعہ 23 نوومبر 2004 کو ہوئی نویڈا آثورٹی نے سیکٹر ترانبی اے میں سپر ٹیک بیلڈر کو گراؤن فلور سہید نو منزل کے چودہ ٹاور بنانے کی انمتی دی دو سال بعد 2006 میں انمتی میں سنچودھن کیا گیا نویڈا آثورٹی نے سپر ٹیک کو 9 کی جگہ 11 منزل تک فلیٹ بنانے کی انمتی دے دی اس کے ساتھ ہی ٹاوروں کی سنکھیا بھی بڑھا ہی گئے پہلے پندرہ اور پھر ان کی سنکھیا 16 ہوئی لیکن بعد یہیں ختم نہیں ہوئی 26 نوومبر 2009 کو نویڈا آثورٹی نے پھر سے 17 ٹاور بنانے کا نقشہ پاس کر دیا 2012 میں ٹاور نمبر 16 اور 17 کیلئے پھر سے سنچودھن کیا گیا ان دونوں ٹاوروں کو 40 منزل تک بنانے کی انمتی دے دی گئی کرپشن کی بیلڈنگ ڈھاہانی کی یہ گھڑی ایسے ہی نہیں آئی اس کے لیے نویڈا کے سیکٹر تیرانبے ایک ایمرال کورٹ پہ رہنے والے لوگوں کو لمبی کانونی لڑائی لڑنی پڑی ایمرال کورٹ کے فلیٹ بائرز نے 2009 میں آر ڈبلیو بنایا اس آر ڈبلیو اے نے سیپر ٹک کے خلاف کانونی لڑائی کی شروعات کیا پہلے نویڈا آثورٹی میں گوہار لگائی کوئی سنوائی نہیں ہوئی تو ماملہ الہاباد ہائی کورٹ پہنچا 2014 میں الہاباد ہائی کورٹ نے ٹوین ٹاور توڑنے کا آدیش چاری کیا جس کے خلاف فلڈر سپریم کورٹ پہنچ گیا سپریم کورٹ میں یہ لڑائی اگلے ساتھ سال چلی 31 اگست 2021 کو سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کے فیصلے کو پرکرا رکھنے کا آدیش دیا تین مہینے میں ٹوین ٹاور توڑنے کا فیصلہ سنایا سپریم کورٹ نے بیلڈر کو ہوم بائیس کا سارا پیسہ بیاج سہید لٹانے کا آدیش دیا ہے ہوم بائیس کو پیسہ مل جائے گا لیکن گھر کا سپنا سپنا ہی رہ گیا ٹوین ٹاور کرے تو پی جے پی نے اسے لے کر سماجوادی پارٹی پر حملے تیز کر دیا کرپٹ بیلڈرز کے ساتھ سماجوادی پارٹی کی ملی بھگت کا عروب لگائے یہ اب رشتہ چار روپی عمارت بنی کیوں اس میں سرکار کس کی تھی تو میں یہ مانتا ہوں کہ جب بھی اس پرکار کی اوید عمارتوں کا نرمان ہوتا ہے تو اس سمیے کی سرکار اس سمیے کے عدی کاری اور جو بنانے والا بیلڈرز یا تینوں اس کے دوسری ہوتی ہیں 35 منزل کی 103 میٹر اوچی عمارت ملوے کا ڈھیر بن چکی ہے ٹوین ٹاور کا سٹرکچر 80,000 ٹن ملوے میں تبدیل ہو چکا ہے جس سے ہٹانے میں کم سے کم تین مہینے لگ سکتے ہیں ٹوین ٹاور کے ملوے میں بڑی باترہ میں سٹیل، پلاسٹک اور دوسرا کبار ہے اب اس ملوے کو بیچا جائے گا اس ملوے کی انمانت قیمت 13 کروڑ روپے بتائی جا رہی ہے